میں نے اس کو آرٹیکل کہتے ہیں اے این اور دی سو ایٹا کے نکلے حوالے سے یہ ٹوپک کافی امپورٹنٹ ہے یہ تو کافی لنسی چپٹر ہے جہاں تک آرٹیکل کا سوال ہے اے این اور دی کو مائیکل سوان نے جو ہے اس میں کافی ڈیٹیل اس میں دیا ہوا ہے but due to shortage of time میں نے اس کو تھوڑا شرنک کر کے جو ہے اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں so آرٹیکل دے اے اور این جو ہے they are easy but as for the use of d is concerned or d is concerned it is a little bit difficult so component wise اس کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ کہاں پر اے آتا ہے کہاں پر جو ہے وہ اس کے علاوہ کہاں پر این آتا ہے اور کہاں پر آپ جو ہے بھی استعمال کریں گے so let's proceed with the lesson indefinite آرٹیکل a and n a and n کو جو ہے basically کہتے ہیں ہم indefinite آرٹیکل a and n is used with the singular of countable nouns countable nouns student وہ ہوتے ہیں جن کا plural ہوتا ہے یعنی آپ کہتے ہیں کہ book or books table or tables تو یہ countable nouns جو ہوتے ہیں ان کے singular کے ساتھ استعمال ہوتا ہے with countable nouns singular آپ جو ہے use کریں گے مثال کے طور پر ہے student or students تو student یہ نہ plural کے ساتھ استعمال ہوتا ہے a اور n اور نہ جو ہے یہ uncountable کے ساتھ استعمال ہوتا ہے uncountable وہ nouns ہوتے ہیں جس کو ہم count نہیں کر سکتے مثال کے طور پر water یا respect اپسٹیک ناؤن بھی جو ہے اس کے ساتھ a اور n استعمال نہیں ہوتا ہے a اور n جو ہے یہ صرف اور صرف countable nouns یہ singular کے ساتھ استعمال ہوتا ہے the difference between a and n is there of one words یا one nouns which gives the vowel sound take n وہ لفظ student آپ کو شاید سکول میں یہ پڑھایا گیا تھا سکایا گیا تھا کہ وہ لفظ جن میں i اور اس کے علاوہ a, e, i, ou, u جن میں یہ آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ n استعمال کریں گے but this is wrong یہ بات غلط ہے a اور اس کے علاوہ e اور i اور u this is basically the wrong definition of using of using n یہ بالکل غلط بات ہے کہ جو لفظ a, e, i, ou, u سے start ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ n استعمال کریں گے یہ a اور n ان کے ساتھ استعمال آپ کریں گے جو کہ واول sound produce کرتے ہیں یعنی a یا a یا o ان تین sounds کو آپ ذہن میں رکھیں یا اردو میں اس کو لکھتے دیتا ہوں علف زبر a جو کہ a sound produce کرتے ہیں یا اس کے علاوہ علف زبر علف یا a sound produce کرتے ہیں یا علف پر اگر ہم پیش ڈال دیں یا o sound produce کرتے ہیں so this is basically the word that producing a, a and o sound so it will take n تو اس کے ساتھ جو ہے آپ n use کریں گے اور اگر وہ consonant sound produce کریں گے جنس پہ lips touch ہوتے ہیں یعنی book تو book پہ آپ دیکھے تو بک پہ lips touch ہو رہے ہیں اوکے so اس کے ساتھ آپ اے استعمال کریں گے those nouns which give vowel sound take n a, a and o n, r اب کچھ کہتے ہیں کہ it's silent ہے but this is not the case it is producing the sound a and ... Now in l, r, r learnt what you will have to use n, l, r, r persone then to perhaps you shall see that the word producing a vowel sound probably so you will have to put an جو کانسوننٹ ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں مثال کے طور پر بک اب یونیورسٹی کو آپ دیکھیں یہ یو سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ اے یوز کریں گے بگرز ایڈیس پروڈیوزنگ کانسوننٹ ساؤنڈ یا اور یا جو ہے یہ ان تینوں میں نہیں آتا ہے ان میں آ اے اور او میں یونیورسٹی سو دیر سوائی یونیورسٹی سوٹ آٹیبل اب ٹیبل جو ہے کانسوننٹ ساؤنڈ سو یونیورسٹی پروڈ کانسون سو دس بیسیکلی دیفرنس بیٹوین اور ایڈا میں یہ اکثر آتا ہے کہ سٹوڈنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر این آتا ہے یا یہاں پر اے آتا ہے سٹوڈنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ واول ورڈ سے شروع ہوا ہے اے ای آئی او یو سے اسیدے وہ سو چوز کرتے ہیں این یہ غلط ہے آپ ساؤنڈ پر جائیں گے اگر واول ساؤنڈ دیتا ہے تو تب جا کے جو ہے آپ اینڈ سیلک کریں گے ادروائیز جو لے اوٹیوز ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کے دیفرنس کو سمجھیں دا جو ہے بھی بعد میں آئے گا اے اور اینڈ دیفرنٹ آرٹیکل دا اب دا جو ہے اس میں اسی لیے کمپلیکیٹڈ ہے دس کورنس کہ دس سنگولر کے ساتھ بھی یوز استعمال ہو سکتا ہے دا پلورل کے ساتھ بھی یوز استعمال ہوتا ہے دا اپسک ناؤن کے ساتھ بھی یوز استعمال ہو سکتا ہے دا جو ہے انکونٹیبل ناؤن کے ساتھ جو ہے دا جو ہے انکونٹیبل ناؤن کے ساتھ دا کین بھی یوز ویج آل ٹائپ آپ ناؤن تو اسی لیے اے اور اینڈ میں کمپلیکیٹشن نہیں ہے وہ آسان ہے وہ آپ ایجی لی سے آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو صرف سنگولر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دا کین بھی یوز ویج کانٹیبل کانٹیبل ناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے یہاں پر آرٹیکل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یعنی وہ بلینک آپ خالی چھوڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں نو آرٹیکل یا اس کو کہتے ہیں ہم زیرو آرٹیکل سو آفتر دیس سلائیڈ وی کیم کھو دی کنکلوجن دیر آر ٹائپس آف آرٹیکل اے اے دا اے زیرو آرٹیکل اے بی نوٹ کیئر فری زیرو آرٹیکل مینز نو آرٹیکل کہ وہاں پر نا آپ اے لگائیں گے وہاں پر نا آپ اے لگائیں گے اور وہاں پر نا آپ اے لگائیں گے کوئی آرٹیکل بھی نہیں لگائیں گے اسی لیے اس کو کہتے ہیں زیرو آرٹیکل اب نمبر ون یہ نوڑا کنسنٹ ہو اگر ایک دباو یہ والا سلائیڈ اگر یہ آپ کو کلیر ہو گیا تو پھر دا کا یوں لاتے لیے کام بھی آسان ہوگا جرنل نمبر ون یہ دیکھیں اگر ایک سنگلر کی جرنل کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم اے اور ان استعمال کریں گے لیکن اگر سنگلر ہے اور وہ پارٹیکلر ہے تو پھر ہم دا استعمال کریں گے یہ دیکھیں پچھلے سائیڈ میں ہم نے یہاں پر کہانا کہ یہ سنگلر کی ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ فلورل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے سو اگر سنگلر ہے اور جرنل بات ہو رہی ہے تو ہم استعمال کریں گے اے یا اے اور اگر سنگلر ہے اور سپیسیفک ہے تو پھر ہم استعمال کریں گے دا اب میں کہتا ہوں ای ٹیبل ایس میڈ آف چیر تو میں جرنل بات کرنا ہوں ای جرنل مینز ایوری چیر یا ایوری ٹیبل ای ٹیبل ایس میڈ آف وڈ ایک ٹیبل جو ہے وڈ سے بنا ہوتا ہے سو یہ جرنل بات ہے تو اسی لیے اے ٹیبل میں نے استعمال کیا اب ادھر میں دا ٹیبل استعمال نہیں کروں گا دا ٹیبل ایس میڈ آف وڈ کیونکہ اگر آپ جو ہے سپیسیفکی ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کریں گے تو اس کا مدد ہے یہ رونگ ہے اب اے اور ان جب ایک جملے میں ہوتا ہے سٹوڈنٹ تو یہ فورم دیفرنٹ میننگ میں استعمال ہوتا ہے جس کو ذرا وڈ سے سنیں اے اور ان اے کام استعمال ہو سکتا ہے in the meaning of one مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہوں please give me a pen مجھے ایک pen دے دو اچھا اے جو ہے استعمال ہوتا ہے anyone 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 کے میننگ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے five books پڑے ہوئے ہیں five novels پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں حسن please give me a novel تو آپ مجھ سے کہتے ہیں which one sir کون سا پر دوں میں کہتا ہوں anyone کوئی سا بھی دے دو تو یہاں پر اے کامتب ہے anyone اس کا use یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے in the meaning of everyone میں کہتا ہوں جس طرح سے یہ ہے a table is made of wood یا میں کہتا ہوں a dog is an animal کتہ ایک جانور ہے سو اس کا مطلب ہے every dog is an animal ہر ایک کتہ جو ہے جو ہے جانور ہے میں کہتا ہوں a student must be courageous a student کو courageous ہونا چاہیے تو ادھر ایک کا مطلب ہے every student should be courageous تو یہ سنگولر کے ساتھ جب a استعمال ہوتا ہے تو ہم جرنل بات کرتے ہیں an orange is a fruit ایک orange a fruit ہے all oranges are fruit the orange is a fruit یہ wrong ہے اب specific اب ہم استعمال کریں گے specific کہ specific کیسے استعمال ہوتا ہے سنگولر کے ساتھ please put this stuff on the table in the corner تو اب یہ table یہ دیکھیں یہ table singular ہے لیکن یہ ایک specific table ہے یہ بندہ جو ہے ایک table کی طرف اشارہ کر رہا ہے سو یہاں پر a آپ نہیں لگا سکتے please put this stuff on a table in the corner نہیں اس نے corner کی طرف بھی اشارہ کیا اور اس نے table کی طرف بھی اشارہ کیا ہے سو this table is specific now please put this stuff on a table in the corner یہ غلط meaning دے رہا ہے he wrongly put the umbrella in my bag تو umbrella آپ دیکھ لینا یہ umbrella جو ہے یہ singular ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم نے the لگا دیا ہے تو an umbrella is useful item اب اس میں یہ کیا ہے this is basically specific اب اگر umbrella کے بارے میں آپ جنرلی بات کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ end use کریں an umbrella is a useful item both in summer and winter season جنرل بات آپ کر رہے ہیں کوئی specific بات نہیں کر رہے تو اس لئے ہم نے the umbrella is a useful item یہاں پر یہ غلط ہے so be very careful if you want to discuss the thing in general اگر آپ general use کرنا چاہتے ہیں تو آپ an استعمال کریں گے singular کے ساتھ a or an اور اگر آپ specific singular کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ the use کریں گے specific in general وہی topic ہے اب ہم آتے ہیں with countable plural countable plural اور uncountable countable plural کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا uncountable کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ journal جب ہم بات کرتے ہیں journal یہ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہم the use نہیں کرتے ہیں we don't put the with we just use zero article with countable plural or uncountable in general we don't put any article means zero article کیا مطلب اب اس سانٹیز میں یہ دیکھیں یہ noun جو ہے یہ plural ہے یہ noun جو ہے یہ plural ہے جب بچے ایک سال کے ہوتے ہیں تو وہ چلنا پر نہ چلو کر دیتے ہیں this is journal journal بات ہو رہی ہے تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ the children usually start walking at around one year old wrong غلط ہے اب ادھر آپ کو blank دیا ہے یہاں پر اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر a آتا ہے an آتا ہے the آتا ہے یا اس کے علاوہ جو ہے zero article آتا ہے so zero article because we are talking generally ہم ایک specific بچوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں ہم generally بات کر رہے ہیں اب میں ادھر کہتا ہوں oil has nearly doubled in price recently تیر کی قیمتوں اب oil کیا ہے oil is basically uncountable اور جو ہے uncountable تو میں کہتا ہوں oil has recently doubled in price recently oil in journal جرنل بات ہو رہی ہے تو جب جرنل بات جو ہے یہ ہو رہی ہے تو اسی لئے اس کے لئے ساتھ the oil کی ضرورت نہیں ہے کہ the oil has recently doubled in price recently یہاں پر zero article آئے گا the oil has nearly doubled in price recently this is wrong غلط ہے اب اگر specific ہے اور countable کا plural ہے یا اس کے علاوہ جو ہے uncountable ہے تو دونوں کے ساتھ جو ہے Strategy استعمال کریں گے انھی sentence کو دیکھ اچھا میں انھی noun کو اٹھاؤ گا اسی children کو اٹھاؤ گا اور اسی oil کو اٹھاؤ گا لیکن اس کو specific تو اب یہ سپیسیفک چلڈرن ہیں یہ خاص بچے ہیں عام بچے جرنل بات نہیں ہو رہی ہیں تو یہاں پر یہاں پر یہاں پر غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے کیونکہ اب سپیسیفک بات ہو رہی ہے تو اب یہ سپیسیفک آئل ہے سپیسیفک آئل ہے تو یہ بات رکھیں کہ جب تھی اگر سپیسیفک بات ہوتی ہے پر غلط کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے انکاؤنٹیبل کے ساتھ تو آپ در یوز کریں گے اگر سپیسیفک بات نہیں ہو رہی ہے جرنل بات ہو رہی ہے اب آپ کہتے ہیں مثال کے پوکر کیا یوں یہ کہ چکے ہیں اس کے پورے نہیں لوک je آج کار اس کے پتہ litter مطاقے م combin numb انکاؤنٹیبل کا توپیہ میں ذکر بھی کیا جس طریقے سے وارٹر ہے آئل ہے سالٹ ہے اور اپسک ناؤن وہ ناؤن ہے جس کو ہم تچ نہیں کر سکتے جس کو ہم صرف فیل کرتے جس طریقے سے ہنگر ہے پین ہو گیا ریسپیکٹ ہو گیا یہ سارے جو ہے اپسک ناؤن میں آتے ہیں With countable and اپسک ناؤن we do not use any article He gave respect to every member in the meeting اگر ریسپیکٹ کے ساتھ the respect لگانے کی ضرورت نہیں ہے He gave the respect to every member in the meeting Okay so this is basically wrong I drink I like to drink water in disposal glass So I like to drink the water in disposable glass is basically wrong یہ غلط ہے ہاں اس میں ایک exceptional case ہے exceptional case کیا ہے when showing emotions sometimes تو عدے کے جرنل بات ہو رہی ہے تو اس ہم نے لگا دیا ہے sometimes we use independent article with abstract noun مثال کے طور پر اب ہری یہاں پر اب عدے کے sign of exclamation استعمال ہوا ہے You are always in a hurry تمہار جدی میں ہوتے ہو so hurry cannot be counted though we can use article with him independent article what a pity it would be if we'll change his mind تو pity کو ہم کبھی بھی count نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ہم نے استعمال کیا ہے This is whenever you are showing emotion but it use is very rare جس کا استعمال جو ہے پل پل یا آپ یہ سکتے کہ بہت زیادہ کم ہے بس یہ بات یاد رکھیں کہ uncountable noun اور abstract noun کے ساتھ آپ کبھی بھی جو ہے وہ article use نہیں کریں گے نہ اس کے ساتھ جو ہے article استعمال ہوتا ہے so let's proceed uncountable noun with specific uncountable and specific noun we use the لیکن اگر آپ specific uncountable uncountable کی بات کر رہے ہیں اور specific noun کی بات کر رہے ہیں تو پھر دہ استعمال ہوگا کیسے where is the water I brought for experiment تو اب یہ آپ اس لیے دہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ جنرلی بات نہیں کر رہے ہیں آپ ایک خاص پانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ پانی جو آپ نے experiment کے لیے where is water I brought for experiment now here it is the information which I gave you yesterday are confidential specific so the information information which I gave you yesterday are confidential so information جب آپ specific چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے پھر آپ استعمال کریں گے دب اسی طریقے سے اکثر یہ student کوتے ہیں money money جو ہے یہ بھی uncountable ہے اگرچہ اس کو ہم count کر سکتے ہیں لیکن money uncountable کی کھڑے گئی میں آتا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ money can solve any problem بیسے یا آپ کہہ سکتے ہیں money cannot solve every problem بیسے ہر مسئلہ کا حل نہیں حل نہیں کر سکتے ہیں تو money is uncountable don't use the business اگر آپ اس کو specify کرتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ دلگائیں کھڑے گا okay the money which you give me is insufficient for my expenses تو آپ اس کو specify کر رہے تو آپ اس کے ساتھ دلگائیں کر رہے ہمارے یہاں تک لیکچر کا یا اس لیسن کا ایک سٹیک یہ ہو گیا کہ جب بھی ہم جنرل بات کریں تو اس کے ساتھ ہم دہ استعمال نہیں کریں لیکن اگر ہم سپیسیفک استعمال کریں تو پھر ہم اس کے ساتھ دہ استعمال کریں گے یہ بیسی کلی یہاں تک ہم پہنچ ک », ہم 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 ہے تو یہ جو ہے اگر ہم جنویلی بات کرتے ہیں یا سپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم تیوز کرتے ہیں. Do you prefer the town or the country? My friend like the seaside but I prefer the mountains. I love listening to the wind. تو یہ دیکھیں یہ انوارمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ان سب کے ساتھ ہم تیوز کریں گے. Note that no article is used with nature, society and space. ان تین words کے ساتھ آپ تیوز نہیں کریں گے. نیچر کے ساتھ, society کے ساتھ اور اس کے علاوہ سپیس کے ساتھ. کیسے؟ اس سال کے طور پر First astrologist, یوری گیگری جو تھا. First astrologist who traveled in space for adration. تو in the space نہیں ہوگا. سپیس کے ساتھ آپ کبھی بیتر استعمال نہیں کریں گے. I love nature. Correct. I love the nature. This is wrong. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین یاد رکھیں کہ نیچر کے ساتھ, society کے ساتھ اور سپیس کے ساتھ. ان تین words کو اس کے ساتھ جو ہے آپ دہ استعمال نہیں کریں گے. باقی جتنی بھی آپ کے ہم آسانی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. باقی آپ کے علاوہ اتنی جتنی بھی environment ہے. storm کی بات ہو رہی ہے. gain کی بات ہو رہی ہے. sunshine کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ moon کی بات ہو رہی ہے. moon light کی بات. سب کے ساتھ آپ دہ استعمال کریں گے. سوائے nature, society اور space. ان تین کے ساتھ جو ہے آپ دہ استعمال نہیں کریں گے. اور وہ اگزیم میں یہی تینوں میں سے ایک ہی لائیں گے. because it because they did not take any article. so perlatives یہ میں آپ کو آسانی سے آسان طریقہ بنا تھا جو ہے بتا رہا ہوں. nature کے ساتھ, society کے ساتھ اور space کے ساتھ. یہ اگر کسی سنٹینس میں استعمال ہوئے تو ان کے ساتھ درست یہ بھی physical environment ہے nature. society بھی physical environment ہے. space بھی physical environment ہے. لیکن ان تینوں کے ساتھ آپ دہیوز نہیں کریں گے. باقی جتنا بھی آپ کا physical environment ہے. sunshine ہے. جتنے بھی یہاں پر کچھ میں نے mention کیے. ان کے ساتھ آپ دہیوز نہیں کریں گے. so with nature, with society, and space. okay ان کے ساتھ جو ہے آپ استعمال نہیں کریں گے. i don't like high society people. so they use the high society use نہیں کریں گے. with normally adjective also we don't use the. so آسانی سے sum up کرنے کا طریقہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ دہیوز نہیں ہوگا. باقی سب کے ساتھ آپ دہیوز کریں گے. superlative, adjective کے third degree کو ہم کہتے ہیں superlative. مثال کے طور پر strong, strongest ہو گیا یا best ہو گیا یا dullest ہو گیا تو ہم اس کے ساتھ دہیوز استعمال کرتے ہیں. with superlative degree of adjective we use the. adjective کی superlative degree کے ساتھ ہم دہیوز استعمال کرتے ہیں. یعنی the strongest, the biggest, the highest. کسی طریقے سے ہم کریں گے. in the same way we use the with. superlative degree کے علاوہ ان چار ورڈز کو آپ نے یاد رکھا ہے. یاد رکھنا ہے. first, last, same اور اس کے علاوہ only. ان چاروں کے ساتھ بھی آپ نے دہیوز استعمال کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ علی is the tallest boy in our class. تو the tallest آئے گا. علی is the tallest boy نہیں ہوگا. اس طریقے سے first, last, same اور only کے ساتھ بھی آپ دہیوز کریں گے. we went to the same school. we went to the same school غلط ہے. this is the only way to convince him. تو یہاں پر only کے ساتھ بھی آپ دہیوز استعمال کریں گے. specifically nature میں environment میں یہ تین ورڈز اس کے ساتھ نہیں کریں گے. اور superlative degree کے علاوہ first, last same اور only کے ساتھ آپ دہیوز کریں گے. you have to remember these words. most is adjective. اب یاد رکھیں student most دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. اب جو ہے most ایک ہوتا ہے جن adjective میں تین وابل ساؤنڈ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم more اور most لگاتے ہیں. wonderful ہے تو آپ اس کے ساتھ استعمال کریں گے. the most wonderful تو اب the most wonderful ہے تو اس کے ساتھ دہیوز کریں گے. اگر most جو ہے یہ quantity دکھائے number دکھائے تو پھر اس کے ساتھ دہیوز مد کریں. most does not take the when it is used as adjective itself and not with the superlative degree of adjective. آپ کہتے ہیں the lord of the flies is the most interesting novel for children. اب یہ جو ہے اس کے ساتھ the most interesting تو ہم نے دہ لگا دیا ہے. کیونکہ ہم یہ superlative degree کی بات کر رہے ہیں interesting کے ساتھ. most students like to read historical novels. correct. یہ غلط ہے. کیونکہ یہاں پر یہ superlative degree بیان نہیں کر رہا ہے. یہ بزا سے خود accepted adjective ہے. most students. تو اکیتے the most student like to read historical book. this is wrong. same with comparative we do not use the but when more is lonely use then it is take the article. کیسے اس کو درابور سے دیکھیں. he has proved to be more polite than I expected. he has proved to be the more so the more استعمال نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر یہ سپریٹی ایسے استعمال ہوتا ہے the more you suffer the bigger will be the reward. correct. more you suffer bigger will be the reward. it is wrong. so be very careful with comparative degree don't use the جس طرح سے اس example میں ہے. he has proved to be more polite than I expected. یہ جو ہے basically this is correct. he has proved to be the more لیکن اگر دو comparative degree استعمال ہو جائے the more you suffer the bigger will be your reward. so پھر دونو comparative degree کے ساتھ جو ہے آپ استعمال کریں گے the more proper names we do not use the with singular proper names there are exceptions mary lives in england don't say the mary lives in england england sorry about the spelling so یہاں پر the name جو ہے لگانے کی ضرور نہیں ہے specifically جب آپ نام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ استعمال نہیں کریں گے اگر آپ اس لم کی بات کرتے ہیں جو آپ پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں اگر آپ منسٹر کی بات کرتے ہیں جب آپ نے نام منشن کر دیا تو پھر وہاں پھر نام کے ساتھ لگانے کی ضرور نہیں ہے جنرل لائزیشن بچ سنگلر ناؤن اچھا وی یوز این این بچ سنگلر اور کاؤنٹیبل ناؤن یہ تو ہم نے پڑا پیچھے جا کے اگر ہم اس کو دیکھ لے تو ہم نے یہ سٹڈی میں دیکھ بات ہو رہی یہ آتا نہیں ہے لیکن اس لئے میں یہ سمجھا رہا ہوں شاید آ جائے لیکن یہ بہت ریئر کیسز میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہم دو سمجھل ناؤن 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 موسیقل انسٹومن اور سائنٹیفک انونشن ناؤن انسٹی اے اور ان صرف ان دو چیزوں کے ساتھ اس کو درہ اور سے دیکھ اس کو میں ان ڈر لائن کر ہوں جتنے بھی موسیقل انسٹومن مجھے تو زیادہ کے نام نہیں آتے ہیں یعنی پیانو ہو گیا آر ہو گیا جس کے علاوہ جو ہے اور کن کن سی چیز ہے گیٹار ہو گیا تو موسیقل یہ تو خری اس کمپیٹیو بھی استعمال ہو گا لیکن اس کے ساتھ در یوز کریں گے آر لائف موسیقل بھی موسیقل نبیل لائف موسیقل موسیقل امومیل اس کے ملکہ سائنٹیف انسٹومن اور موسیقل انسٹومن جتنے بھی ہوں ان کے ساتھ اگر جنرلی بھی بات ہوتی ہے ہوتا ہے وائل شائنگ اچوئیس بیٹوین ٹوو تنگز سنگلر ناؤن کینٹ بیوز اچھا یہ بہت ضغور ہے اسیس ویری امورٹ ہے اگر آپ جو ہے جنرل بات کر رہے ہیں اور چوئیس کے بات کی بات کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی سنگلر ناؤن استعمال مات کر رہے ہیں دویو لائک آرسیس دویو لائک ای آرسیس بیسیگلی رونگ ہے ٹھیک ہے سپیشلی جب کاؤنٹیپل کی بات ہوتی ہے انکانٹیپل کے ساتھ تو ویسے بھی اپنورل اس کا نہیں ہوتا ہے آپ کہتے ہیں do you like history books do you like a history book is wrong جب چائز کے بارے میں آپ مشن کرتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ ناؤن استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کبھی بھی آپ سنگلر نہیں کریں گے جنرل پلس ناؤن we often use the with nationalities well defined group of people اب یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ایک شرحیتہ میں آتا ہے nationality کے ساتھ جو ہے دے استعمال ہوتا ہے یا اگر جو ہے جو ہے اگر ہوتا ہے سی them how to prevent in thinking car so we often use the with the nationalities so um nationality's کے ساتھ ڈااااااااااستعمال کریں یہاں becoming defined group of people درش این 학س season schooltrack songs tradition جینر لمídہی مشموم ہے اس کے ساتھ دے استعمال کریں گے درش رش این ہے پاکستانی ڈا پاکستانیSE thyaanis個aaanazhi ہوتاا pand�یسے Pearl alluv بلسٹالیں عیرشها دیر بلسقہ پر رئیم پر روی بلسطہ عیرشLoیاں میں سانتے ہیں پختون سے بتانے ہیں پختون انگیرار ہیں پختون ان کے ساتھ بھی اگروپم لوگ مد میں سے دائستے ہیں پانجابی ، پچھلے ، پشتون پچھلے ، پسندان یہ بھی ریئر جو ہے ہے لیکن تیر بھی آپ کو سمجھ دے آسان ہے اتنا ڈیفیکل نہیں ہے سم ایکسپریشن آر حال جنرل ان دا میڈل بیٹوین جنرل ان پارٹیکولر ان حال جنرل کیسیز بھی دو ناڈیوز آرٹیکل لوک ایٹ دا فالنگ انسان پر آئی لائک ایٹین سینچری میوزک بیری منچ اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سپیسیفک بھی ہے سپیسیفکلی کیسے ہے کہ ایٹین سینچری جو ہے آپ نے اس میں بیان کر دیا ہے اور جنرل اس لیے ہے کہ آپ میوزک کی بات کر رہے ہیں میوزک کو آپ نے ایکسپلین نہیں کیا ہے so this is half journal آئی لائک ایٹین سینچری میوزک بیری منچ لیکن اگر آپ اس میوزک کو یہاں پر لے آنا چاہتے ہیں اور اس ایٹین سینچری کو بعد میں لکھنا چاہتے ہیں تو پھر میوزک کے ساتھ آپ دعا استعمال کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی لائک ایٹین سینچری میوزک بیری منچ is equal to آئی لائک the میوزک of 18th century very much however there is use when the noun is followed by a limiting defined phrase with off یعنی i like the music of 18th century very much correct i like music of 18th century very much then it is wrong پھر یہاں پر آپ میوزک کے ساتھ دعا لگائیں گے other example african birds this is correct i like african butterflies کجھے african butterflies پسند ہے لیکن اگر آپ اس کو جو ہے butterflies پھر آفس کے ساتھ آئے گا i like the butterflies of africa پھر آپ african سے آپ africa میں یہ change ہو جائے گا i like the butterfly of africa یہ بھی بہت rarely use ہوتا ہے لیکن بعض اوقات آ سکتا رہا ہے انسان میں days month or season we use article with the name of days of the week and months when we are talking about particular days or month we met on a wet monday in june okay تو اس کے ساتھ ہم نے اے استعمال کیا she died on the tuesday after the accident on the tuesday we are having a very arid airplane تو اس کے ساتھ اے استعمال کیا جنرل بات ہو رہی ہے it was the january after we went to Greece but articles are yet not used when meaning last next coming etc لیکن last next or coming جب بھی آجائے days کے ساتھ یا منس کے ساتھ یا سیزن کے ساتھ تو پھر آپ اس کے ساتھ try use نہیں کریں گے see you on tuesday یعنی اس کا مطلب next tuesday where were you last saturday last saturday آپ کہا تھے تو saturday کے ساتھ معنی استعمال ہوتا ہے تا لیکن اگر اس کے ساتھ last next یا coming saturday آجائے تو پھر آپ try use نہیں کریں گے یہ complicated ہے یہ last example آپ نے بتائی نا see you on thursday تو سر جس میں تو last کا word آیا ہی نہیں ہے یا کوئی اور ورڈ جس میں ہم نے کیوں اس کے ساتھ اگر اس میں جو ہے next ہو استعمال ہوگا ہے جس میں بھی کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے last next or coming کے بارے میں لیکن اگر اس کے ساتھ there نہیں ہے sorry اس کے ساتھ اگر last next or coming نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ there ضرور استعمال ہوگا it's maybe maybe composition شاید composing error ہو لیکن اس کے ساتھ maybe next ہے see you on next thursday you are right the question which you have raised this is correct اگر ان کے ساتھ next یا last یا coming نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ there use ہوگا see you on the thursday اس کا مطلب ہے یہ thursday کو ہم ملیں گے but if there is next last یا coming ہے تو پھر آپ تایوز نہیں کریں تیلیوزن ریڈیو سینیما اور تھییٹر یہ چھار ڈیفرنٹ کمپننٹس ہیں when we تیلیوزن اب سب سے پہلے تیلیوزن کو درا ڈسکس کرتے ہیں when we talk about تیلیوزن is a form of entertainment ایک تو تیلیوزن یہ ہوتا ہے کہ سیٹ پڑا ہوا ہے تیلیوزن سیٹ یعنی آپ کے کمرے میں تیلیوزن سیٹ ہے اور ایک آپ تیلیوزن کی طرف اشارہ کرتے ہیں as a program یا news یا movies یا song whatever it is we talk about television as a form of entertainment so don't use articles مثال کے طور پر it is not easy to write this for television so the television نہیں استعمال ہوا کیونکہ آپ program کی بات کر رہے ہیں کہانیوں کی بات کر رہے ہیں it is not easy to write place for television i don't like what television at night تو اس کا مطبع watch استعمال ہوا ہے television program کی آپ بات کر رہے ہیں but article is used when television means a television set لیکن اگر television سے مراد آپ کا television set ہے television program نہیں ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے چا آپ استعمال کریں گے article استعمال کریں گے what's on tv یا what's on the television what's on television means about the program look out the kids sitting on the tv اب یہاں پر آپ تیلیویجن کے ساتھ دہیوز کریں گے کیونکہ ادھر آپ کا تیلیویجن کا مددب جو ہے وہ program نہیں ہے بلکہ تیلیویجن سیٹ ہے آپ نے دیکھا کہ بلی جو ہے بلکہ تیلیویجن تیلیویجن سیٹ ہے تو آپ تیلیوی سیٹ ہے تو ادھر آپ دہا استعمال کریں گے ریڈیو سینیما ان تیٹر articles are generally used with ریڈیو سینیما ان تیٹر جب پروگرام کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تیلیویجن جب پروگرام کی بات ہوتی ہے تو دہا استعمال نہیں کریں گے لیکن ریڈیو سینیما اور تیٹر میں جب آپ فلم یا پروگرام کی بات کرتے ہیں تو دہایوز کریں گے I always listen to the radio ریڈیو I always listen to ریڈیو غلط ہوگا but when you are on the job then article is used لیکن اگر آپ ریڈیو میں یا سینیما میں یا تیٹر میں job کرتے ہیں تو پھر آپ تیوز کریں گے He has work in ریڈیو in our life ایک منٹ السلام علیکم سر السلام علیکم سلام سر جی آپ نے تھی پر یہ کہا کہ جو پروگرام ٹی پر چل رہا ہوتا ہے تو اس پر ہم ڈیوز نہیں کریں گے سر اگر پروگرام ٹی پر چل رہا ہوں پھر تو آپ پروگرام کی بات کر رہے ہیں سر جی اگر پروگرام ٹی پر چل پر چل رہا ہوں پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو پھر بھی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں Have you watched the documentary on ٹی وی تو پھر بھی ٹی وی کے ساتھ جو ہے آپ دے استعمال نہیں کریں گے on ٹی ویجن تو پروگرام پروگرام کے ساتھ ڈیوز کریں گے the documentary movie on ٹی ویجن پھر بھی اس کے ساتھ ڈیوز نہیں ہوگا صرف جو آپ نے پروگرام سپیسیفائی کر دیا ہے اس کے ساتھ آئے گا on ٹی ویجن ہی آئے گا اور ان زیادہ تر پروگرام میں جو ہے یہ ہی ہوتا ہے جس طرح سے یہاں پر ہے for television it is about the program i don't like to watch television ٹی ویجن اب اگر ٹی ویجن سیٹ کی بات ہو رہی ہے تو تب آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور بھی questions آگئے ہیں let answer me their questions ڈی ویجن سیٹ کی بات ہو رہی ہے اے گرام ٹی کے ڈی ویجن سیٹ کی بات ہو رہا ہے ٹی ویجن سیٹ کی بات ہو رہا ہے articles are generally used with radio cinema in theater اوکے اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں but when u are on job the article will be used guys میں استعمال ہوگا sorry about the error he has worked in the radio sorry but when you are on job the article will sorry اتنا confused ہو گیا ہوں میں خود اس میں کہ آپ بچے کیوں لئے confused ہوگے article will not be used it's untensity article will not be used this is correct he has worked in radio all his life but we are talking about the program تو پھر آپ اس کے ساتھ use کریں گے okay let's go to the theater and watch a movie تو اس کے ساتھ آپ دے استعمال کریں گے اسی طریقے سے سلمہ i really enjoyed the movie on the سلمہ last night تو دے استعمال کریں گے جب آپ اس کے ساتھ استعمال کریں گے the program لیکن جب آپ job کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ دے استعمال نہیں کریں گے he has worked in radio all his life you are right about it not is یہاں پر جو ہے omit Dubai the sentence is correct okay so this is the difference between television radio cinema and theater jobs and position we normally use a and n with the job when we say when job somebody has she is an artist architect he is a doctor that is not used in titans یہ شاید ایک دفعیم سیکیوز میں بیا ہے prime minister Imran Khan will address the public today so don't use the prime minister I met prime minister Imran Khan yesterday this is that so correct if general اگر آپ prime minister کا نام نہیں دیں گے تو آپ کہیں گے I met the prime minister پھر آپ دعیوز کہیں گے یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ chief minister اور آپ نے نام دے دیا chief minister محمود خان visited اور کالیج تو دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے محمود خان کا نام ہٹا دیا تو پھر آپ دعیوز کریں گے the chief minister visited اور کالیج so this is basically very important when the name of the prime minister the principal the player it is mentioned so you don't use لیکن اگر mention نہیں ہے آپ صرف title دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ دعیوز کریں گے exclamation if the exclamation is about singular countable noun an an is used what a good idea you have تو یہ good idea similar ہے تو اس کے ساتھ آپ آئے استعمال کریں گے if the exclamation is about plural countable or uncountable no article is used what grand ideas you have تو پھر یہاں پر اے استعمال نہیں ہوگا what a grand idea you have what the grand ideas you have what a applause was given to us تو applause جو ہے appreciation جو ہے uncountable ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ آ یا دا استعمال نہیں کریں گے لیکن اگر یہ singular ہے تو پھر اس کے ساتھ آئے استعمال ہوگا دا پھر بھی آپ استعمال نہیں کریں گے only you live use of illness بیماریا the name of illness are usually uncountable in standard British English I think you hate appendix I am getting two things اوکے امریکن میں ایک ایک استعمال ہوتا ہے ساری بیماریوں کے ساتھ جوہے آپ the use نہیں کریں گے appendix ہے cancer ہے آپ ڈاکٹرز ہے ڈاکٹری کے لیے جارے آپ کو زیادہ بیماریوں کا پتہ ہوگا جتنی بیماریا ہیں British English میں اس کے ساتھ آپ article استعمال نہیں کریں گے سوائے تین کے دو کے with cold cold کے ساتھ اور headache کے ساتھ ان دو کے ساتھ آپ استعمال کریں گے اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے ساتھ آپ استعمال نہیں کریں گے these are exceptions I have got a horrible cold so I استعمال ہوگا have you got a headache so headache کے ساتھ بھی استعمال ہوگا باقی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے ساتھ آپ استعمال نہیں کریں گے لیکن American English میں ساری بیماریوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے with all اگر یہ American ہوتا I think you had an appendix تو وہ an استعمال کرتے لیکن British استعمال if buy is used it will take article the do you sell x buy the kilo or buy the dozen she drank tough medicine by the liter جب buy استعمال ہوتا ہے تو پھر دا استعمال ہوگا he sets working a division by the hours okay when buy is used تو اس کے ساتھ پھر آپ دا استعمال کریں گے do you sell x buy kilos or ڈوز zero article نہیں آئے گا اس کے ساتھ آپ use کریں گے newspaper اور magazine کے ساتھ use ہوتا ہے the name of newspaper usually have the times the frontier post he like to read the don newspaper the name of magazine do not have the newspaper کے ساتھ آئے گا اور اس کے علاوہ رسالے جو ہوتے magazine اس کے ساتھ نئی آئے گا new scientist he doesn't enjoy reading new scientist magazine یا اگر کسی اور magazine کا نام ہے اس کے ساتھ آپ use نہیں کریں گے ڈی ای سی کیوز ہے 1 2 3 جتنے بھی ہے اس کو آپ خود کر لیں آئیم ڈی بھائیف میلٹس اور ایک آمد نے بھی کوئی بھی یونیورسٹی وہ سپیسیفک بات نہیں کر رہے بکاز وہ کہہ رہے اگر 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 جرنل ایک بات کر رہے ی لم کنی عرصی لی goodies وی نہ اگر لگ لگ اگر لگ 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 کر رہا ہے باور ساؤنگ، وہ این ایم ای ڈیگری فرنچ لینجز، ایڈونٹ لائک ڈاگز، اب یہ ڈاگز جو ہے یہ بسیکلی پرورل ہے، تو پرورل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ جب جرنل ہی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آرٹیکل نہیں استعمال ہوتا ہے، سو پہلے میں آتا ہے زیرو آرٹیکل، ٹھیکے، بٹ آئیڈاگز، ایڈیش اوکیمنٹ ٹو نی آن مائی بردے، اب یہ سپیسیفک ڈاگ ہے، ٹھیکے تو سپیسیفک ڈاگ ہے تو اس کے ساتھ جا آئے گا، سو دا کریکٹ اوپشن اس دی، ایکسیوز میں سر اگر یونیورسٹی کا نام مینشن ہو جس طرح یونیورسٹی آف پنجاب تو ہم پھر آرٹیکل، ڈیفنیٹ آرٹیکل استعمال کر سکتے ہیں، نو جب آپ نے جو ہے استعمال کر دیا، آئی، یوں مست اپلائی تو یونیورسٹی آف پنجاب، پھر بھی وہاں پر زیرو آرٹیکل جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ یونیورسٹی آف پنجاب جو ہے، آہاں اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہتے ہیں، یوں مست اپلائی تو دا نیاریسٹ یونیورسٹی تو اب آپ نے اس کو سپیسیفائی کر دیا ہے تو پھر آپ درے استعمال کریں گے، but once you have mentioned the name of university، جب یونیورسٹی کا نام آپ نے منشن کر دیا ہے، یوں مست اپلائی تو یونیورسٹی آف پشابر، دا یونیورسٹی آف پشابر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، it is the same with title، جس طرح سے عمران خان یا منسٹر یا پوریش آفیسر کے بارے میں میں نے بات کہیں تو اگر name mention ہے یونیورسٹی کا، کالیج کا تو پھر آپ در نہیں لگائیں گے پھر زیرو آرٹیکل آئے گا، چوز the correct option، واسی مکرم was famous or rounder، واسی مکرم was famous or rounder، واسی مکرم was the famous or rounder، واسی مکرم was the famous or rounder، واسی مکرم and he has gone to united states of america for visit. He has gone to the university united, sorry about the spinning states of america for visit. He had gone to a united states of america for visit. This is states, this is states okay. and this is the foundation of america for visit. He has gone to the united states of america for تو اس کے ساتھ تو آرٹیکل ہم ضرور لگیں گے اس کا مطلب ایک ہے تو ایک is the meaning of one استعمال ہوتا ہے اسی مکرم واس تو یہ تو غلط ہو گیا اسی مکرم واس این فیمس اس کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے اور ایک کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں گے اسی مکرم واس فیمس آل راونڈ اب اس میں اسی مکرم واس فیمس آل راونڈ یا اسی مکرم واس فیمس آل راونڈ تو اس میں آپ بھی اوپشن سلک کریں گے واسی مکرم واس اف فیمس آل راونڈ کیونکہ آپ یہاں پر ایک واسی مکرم ایک مشہور جو ہے you are using a in the meaning of one اگر داریوز کریں گے then you have to explain it you want to make it specific then you have to explain it so بھی اوپشن اس کریں گے واسی مکرم واس اف فیمس آل راونڈ he has gone to the united states of america so country name جب students compound country name آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ دہ استعمال ہوتا ہے he had gone to the united states of america he had gone to the united یہ تو غلط ہو گیا اور جب america single country name استعمال ہوتا ہے تو پھر دہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے so that's why this is also rome یہ بھی ہمارے پاس غلط ہے یعنی آپ کہتے ہیں he has migrated to pakistan پاکستان سنگلر ناونڈی کانے میں تو اس کے ساتھ دمت لگائے لیکن اگر آپ کہتے ہیں republic of پاکستان وہ پھر آپ دہ استعمال کریں گے he has gone to china for higher studies to china اگر آپ کہتے ہیں he has gone to the republic of china تو جب republic of china ہوگا تو پھر آپ دہ استعمال کریں گے اور اگر simple country کانے میں تو پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ استعمال نہیں کریں گے اسی طریقے سے students i think this slide is missing کہاں یہ آگے آ رہے ہیں he is suffering from dash lung cancer he is suffering from the lung cancer he is suffering from lung cancer he is suffering from lung cancer r a cancer here disease disease کے ساتھ جو ہے ہم article استعمال نہیں کرتے ہیں اسی لئے ہمارے پاس correct option a b he is suffering he is suffering from lung lung cancer every community needs to initiate dash union for their betterment تو یہ ایک جنرلی بات ہو رہی ہے آذان سٹارٹ ہو گیا ہے میں کتی سے کوہ فنش کرتا ہوں every community needs a union کیونکہ union جو ہے واؤل ساونڈ سے پروڈیوز نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ select کریں گے جنرل بات ہے sun is star brighter than moon تو جتنے بھی ہے moon ہے river ہے ڈا انڈس ریور mountain ہے the hamalias mountain جن سب کے ساتھ تا استعمال ہوگا the sun is star brighter than the moon b option is correct the sun is the star more brighter than the moon is a star a استعمال ہوگا no sorry the استعمال ہوگا b option is wrong sorry the sun is the star more brighter than this کے ساتھ بھی the this کے ساتھ sorry b option correct the sun is a star more brighter than the moon the moon آئے گا with all you will use sun اور اس کے علاوہ جو a moon کے ساتھ ابتہ استعمال کریں گے اسلام علیکم سر سر اس وول والے پر سمجھائے سر وول میں تو a e i ou سب آتا ہے نا سر اس کے ساتھ این لگتا ہے اس پر سمجھ نہیں آئی سر یہ بات ہے نا کہ a i ou you vowel words ہے لیکن آپ vowel words کو نہیں دیکھیں گے آپ vowel sound کو دیکھیں گے اور vowel sound تین ہے a a اور o اور اگر اس یونین کو آپ پڑھ لینا تو یہ آپ کو a کا آواز دے رہا ہے نہ یہ آپ کو a کا آواز دے رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھ لے اوکس پڑھ یا میری مر میں تو یہ اس sound سے start ہوگا which is not a vowel sound so that's why it is not producing vowel sound so you will have to use R body ہے نا جی آپ نے option B کو کیوں سی کو کیوں کیا اس میں سٹار جو ہے بسکری بیسکری آر جس ریفرن تو ون سٹار سن سٹار برائی دن مون سن 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 سپسیفی کر دی آئی دون دبل سٹیس سن سن سٹار مور برائی دن مون مون so in the meaning of one we will select the option the sun is a star more brighter than the moon A or a to 100% wrong so we will use a in the meaning of one the sun is a star more brighter so there it is in the meaning of one Assam Aslam alikum sir Aslam alikum salaam سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا جو ہمارے پاس ووولز ہوتا ہے نا تو اس میں آپ نے کہا کہ A, E اور O ساؤنڈ تو وہ ورٹ کے کسی بھی پارٹ میں یہ والی ساؤنڈ ہو یا پھر سٹارٹنگ نہیں سٹارٹ میں تو یہ جو ہم نے کیا آپ نے ابھی بتایا تو اس میں تو بات میں آ رہی ہے اس میں پھر بتائیں سر ہم نے پریویس اگزامپل کی ہے نا اس میں آپ نے لکھا ہے she gets NMA degree تو NMA degree ہوگا تو اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں یہ میں آتا ہوں یہ یہ سر یہ اگر آپ دیکھیں یہ 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 سر تو یہ اب اس میں آپ دیکھ لیں یہ پروڈیوز کیا کرائے وہاور ساؤنڈ A اگر A اس کو مانسٹر نہیں کہیں گے آپ اس کو ابریویییشن میں ہی پروڈانس کریں گے she got NMA degree A اگر MA کو آپ پروڈانس کریں تو یہ A sound produce کرتا ہے so that's why we will have to write N with it اس طریقے سے تو مطلب سر ہم بولی تو آگر N L L P جی جی آپ پہلے بولیں کی نہیں سر میں صرف اس بات میں کنفیوز ہوں کہ جو ہمارے پاس ووولز ہوتا ہے آپ نے بتا ہے جہاں پہ A E اور O sound آئے گے تو ہم پھر ورڈ کا مطلب کوئی بھی ایسا ورڈ ہو جس میں اس قسم کی starting میں sound ہو رہی ہو یا مطلب جیسے M A تو پہلے M کی sound آتی ہے پھر A کی sound آتی ہے تو جس میں بھی اس طرح بات میں بھی آئے تب بھی ہم N use کریں گے پھر 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 اس کے ساتھ آپ A استعمال کریں گے اب M A ہے یا M B A ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ I got your point پھر پھر سر لیکن سر اس میں M A سر سر تو آپ اس کو دیکھیں M A This is basically vowel sound 12 there are 12 vowel sound لیکن میں نے اس جو آپ کو آسان کر کے 3 بتا دیا ہے vowel sound اصل میں 12 ہے اور consonant sound جو 24 ہے لیکن میں نے آپ کو آسان کر دیا کہ صرف 3 کو آپ یاد رکھیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی sound دے لیکن میں سب نہیں بتا سکتا نہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ کوئی ضرور ہو رکھے تو don't need it just remember all the vowel sound بس صرف اس 3 کو یاد رکھے A A A O So it will easy for to go اور PhD degree کے ساتھ آئے ka N PhD کے ساتھ آپ direct A اس دیمان کریں گے She got PhD degree اور کانسوننٹ کے اگر میں نے آپ کو سنا دیا تو آپ سائیں گے کہ سر نے کھانا شروع کر دیا کہ یہ چاہے کانسوننٹ ساتھ پڑی کھانا شروع کر رہا ہے اگر آگے کو ہمارا کورس کورس کور ہو جائیں تو آپ ہم نے میں نے لیٹوین کیا نا اور کچھ اوڑ لیٹیوں نے بھی شروع کریں گے پچھ پہر ریویزن ہوگا پھر سے ٹھیک ہے سید تھانگیو سید تھانگیو سو مچ سید موسیقی